کمل کا فول ہماری بھول جی گھبرائیے مت یہ گجرات کے صورت کے کپڑا وحیپاریوں نے رسیت پر لکھ دیا ہے یہ وہی وحیپاری ہے جو دو ہجار چودہ میں جو بھی سمان بیستے تھے اس کے ڈبے پر لکھ دیا کرتے تھے موڈی لاؤ دیش پچاؤ تو پھر تین برس میں ایسا کیا ہو گیا کہ ہر کسی نے لکھنا شروع کر دیا کمل کا فول ہماری بھول کپڑا بنانے والے سرٹرائی ترائی کا وار کیونکہ جی ایسٹی کے اندر جو اتنی جٹلتائے ہیں جو سمیں وہ کپڑا بنانے میں لگاتا تھا وہ پورا کے پورا سمیں اس کو کمپیوٹر کے ہی سمیں میں پورا بھگڑ جاتا ہے ویپاریوں نے ایک دمجیر ہو گیا سامنے سے جو اڈر آ پاتے ہیں وہ یہ آ پاتے ہیں ہم لوگوں کا مال سب جیدہ تر چھوٹے گاؤں دیاتوں میں جاتا ہے وہاں نہ اتنی فیسلیٹی ہے ویپاریوں کے پاس میں نہ نیٹ ہے کمپیوٹر ہے جو کہ وہ اتنی سب اُلجنوں کو جھیل سکے ہیں دراصل پیٹ کی خاتے کپڑا انڈسٹری چل تو رہی ہے لیکن گھسٹ گھسٹ کر کیسے چل رہی ہے اور جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد دو جون کی روٹی بیسر بھی کتنی مشکل ہو چلی ہے یہ سورت کے کپڑا ویپاریوں کے بیچ جا کر کوئی بھی محسوس کر سکتا ہے ایک دو نہیں ساٹھ ہجار کپڑا ویپاری سوا لاکھ کپڑا مزدور اور ان سب کے بیچ دیش بھر میں آوا جاہی جو کپڑے کی ہوتی تھی سب کچھ تھپ پڑ چلا ہے عالم یہ ہو چلا ہے کہ ایک طرف لوم کی مشینیں لوہے کے بھاؤ بیچی جا رہی ہے دوسری طرف کپڑا ملوں میں تالی لگ رہے ہیں ایمبارڈری سے جڑی ہجاروں محیلاؤں کے پاس کوئی کام نہیں کٹھیاوار سے ہی محیلائیں کام کی کھوج میں گجرات چھوڑ رہی ہے انہیں صرف دس سے بیس روپے پرتی ساڑی ایمبارڈری سے ملتا تھا لیکن جی ایسٹی لاغو ہوا اس کے بعد سے یہ دس اور بیس روپے بھی بند ہو گئے تو محیلاؤں کے سامنے دو جون کی روٹی مشکل ہو گئے پچاس ہجار سے زیادہ مزدوروں کا پلائن ہو چلا ہے تو کپڑا کاروبار کے سنکٹ نے روزگار تو چھینہ ہی جی ایسٹی نے کپڑا باہر بھیجنے پر بھی جی ایسٹی روک لگا دی ویپاریوں نے یہی نام دیا ہے کیونکہ پچاس ہجار روپے سے زیادہ کا پارسل کوئی ٹرانسپورٹر لے جانے کو تیار نہیں کیونکہ جی ایسٹی کی جانچ کے لیے کہیں بھی کوئی بھی پولیس والا کسی بھی راج میں روک لیتا ہے یعنی اگر پانچ پارسل بنے تو پھر ہر پارسل الگ الگ ٹرانسپورٹ کے حصے میں جائے گا اور ان سب کے بیچ اگر دھائی لاکھ کا مال ہے تو پچیس ہجار روپے جی ایسٹی میں ترنت دینے پڑتے ہیں اور مال بکنے کے بعد کب تک پیسہ واپس لوٹ کر آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا تو ظاہر ہے جی ایسٹی نے کپڑا وہپاریوں کی کمر توڑ دی ہے لیکن پریشان صرف صورت کے کپڑا کاروباری نہیں بلکہ اس انڈسٹری سے جڑے ایک لاکھ سے زیادہ مزدوروں کے سامنے اگر روجی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہوا ہے اور ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہے کہ کپڑا مہنگا ہو گیا کاروبار مشکل تو اس کا ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ دیش میں کھیتی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی انڈسٹری ہے تو وہ انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی ہے پورے دیش میں ڈیڑھ کروڑ پول سیلر ہے اور ان کے پیچھے دس کروڑ لوگوں کی چین ہے ظاہر ہے ایسے میں اگر جی ایسے ٹی سے ہونے والی پریشانیوں سے پی جے پی کے ویلود میں اس طریقے سے رسید بک پر بقاعدہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ گمل کا فول ہماری پھول تو مسئلہ صرف دلی کی سرکار کا نہیں مشکل تو چناؤ کے لیے اُلٹی گھنتی جو شروع چلی ہے گجرات میں وہاں پر بھی مشکل آنے والی ہے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے گورنمنٹ فور سیل ساتھی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ویڈیو